امید کرتا ہوں آپ سب خیریت جاؤں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ٹرافک پولیس ایس پیڈی فائف ہنڈرڈ کا ریٹن ٹیسٹ جو اکتیس سات دو ہزار بائیس کو ہوئے تو اس کو دیکھیں گے تو یہ کمپریٹ پیپر نہیں ہے اس میں سب کچھ سوال مسنگ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو فرسٹ نمارے پاس کوسٹن ہے سٹڈی آف میالوجی اس کو مسلس پہا جاتی ہے تو اس کے بعد نیکس نمارے پاس جو کوسٹن ہے تو انسانی جو دماغ ہے اس کی سورس آف انرجی کیا ہے تو یہ گلوکوز ہے تو اس میں آپشن نمبر جو آئی تنگ بھی تھا گلوکوز یہ کوریکٹ آنسر تھا اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے دریائے کابل کس پہاڑی سے لگتا ہے تو دریائے کابل جو ایک اندکش کی پہاڑی سے لگتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بے لائیکن کے بٹن کو نوٹفک کر دیں تاکہ ٹریفک پولیس اس پی فائف انڈرڈز ریٹن ڈیس اور اس کے علاوہ آنے والی تمام کی تمام نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے بعد نیکس نمارے پاس کوسٹن ہے سٹیٹ بینگ کا پہلا گورنر کون تھا تو ظاہر حسین جو ہے سٹیٹ بینگ آف پاکستان کے پہلے گورنر تھے اس کے بعد نیکس نمارے پاس کوسٹن ہے if the sum of two numbers is 16 and the product is 63 what is the number تو جو نمبر تھا وہ 9 تھا تو فرنس وہ جو دو نمبر ہیں ان میں سے ایک نائن اور ایک سیون تھا نائن نائن سے 63 آتا ہے جس میں نائن اس کا کرکٹ انسر تھا اس پر نیکس جو کوسٹن ہے if the sum of two numbers is 28 and their different is 4 find the correct number جو کرکٹ نمبر تھا وہ تھا 12 اور 60 آتا تھا ان میں 12 اور 60 جب ہم ان دونوں کو ایڈٹ کرتے ہیں تو اس میں 28 آ جاتا ہے اور جب ان کے درمیان جو ڈیفرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفرنس ان میں کتنا آنا چاہیی تھا 4 آنا چاہیی تھا 12 to 60 تک 4 کا ڈیفرنس آتا ہے اس وقت نیکس نمارے پاس کوسٹن تھا find the number if the 40 percent of the number is 380 تو اس کا جو کرکٹ انسر آتا تھا وہ 950 آتا تھا کیونکہ 14 multiply by 100 divided sorry 14 divided by 100 multiply by 380 جب کریں گے تمہارے پاس 915 اس کا انسر آ جائے گا اس کے بعد نیکس نمارے پاس نیکس کوسٹن ہے ہی ہے ایک گریٹ لاؤسٹ فار ویلت تو گریٹ لاؤسٹ ہے سوری یہاں پر لیسٹ دیکھا ہوئے گریٹ لاؤسٹ فار ویلت اس کے بعد نیکس نمارے پاس کوششن ہے احمد آفیسر تو ہیس سیکیورٹی تو اس میں کوئیٹ انسر لگ جاتا تھا تو تو ہیس سیکیورٹی اس کے بعد نیکس نمارے پاس کوششن ہے دیر آر فورٹین سٹوڈنٹ ان کلاس ٹوینٹی پرسنٹ آر گرل دیر آر فورٹی سٹوڈنٹ ان کلاس ایک کلاس میں چاریس سٹوڈنٹ ٹوٹل تھے ٹوینٹی پرسنٹ آر گرل ہاو میری بوائز آر ان دیر تو اس میں تھٹی ٹو آٹا تھا جب ہم اس کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں ٹوینٹی ڈیوائیڈڈ بی ہنٹرٹ ملٹیپلائی بی فورٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انسر تھٹی ٹو آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوششن ہے تو اس میں لگتا تھا آف 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 ایس ہے تو یہ انگلیسس کا کوششن تھا اس کے بعد ہمارے پاس darkness کوششن ہے سٹال سرمست کا مزار کہاں آئے تو یہ دروازہ شریف یہ جگہ کا نام ہے جہاں پرہ حضرت سچل سرمست کا مظہر ہے اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے پانچ ہزار کے نوٹ کے پیچھے کس چیز کی تصویر بنی ہوتی ہے تو انٹرسٹنگ کوسٹن تھا یہ تو پانچ ہزار کے نوٹ کے پیچھے فیصل مسجد کی تصویر بنی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے نانگا پربت کہاں پر واقع ہے تو نانگا پربت کو جو پہاڑ یہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں واقع ہے یہ کل والے پیپر میں بھی یہ والا کوسٹن آیا ہوا تھا تو اسی سے ریلیٹر تھا تو آج والے سوری پیپر میں بھی یہی کوسٹن آیا ہوا تھا اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے پاکستان کا جنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا تو پاکستان کا جنڈا یہ کیا تھا سید آمر الدین کردوی ایڈوکیٹ جو تھا اس نے کیا تھا اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے پاکستان میں دوسری بڑی پہاڑی کون سی ہے تو پاکستان میں دوسری بڑی پہاڑی جو ہے نانگا پربت کی پہاڑی ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے پاکستان کا نیشنل میوزیم کہاں ہے تو پاکستان کا نیشنل میوزیم جو ہے وہ قروچی میں واقعی ہے اس پا نیکس کوسٹن ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرک کون سا ہے تو ڈسٹرک بہاولپور جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرک ہے اس کے کوسٹن کے بارے میں آپ لوگوں نے کنفرم کر لینا ہے اس کے بعد نیکس کوسن ہمارے پاس لال شہباز کلندر کا نام کیا ہے تو حضرت سید اسامہ مروندی ان کا جو ہے لال شہباز کلندر کا نام تھا اس پر نیکس کوسن ہے لال شہباز کلندر کا نام حضرت سید اسامہ مروندین کا نام تھا تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ویل ہاپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جیسی مجھے انشاءاللہ اس کے باقی کوسن ملتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیلے دیجئے کے جازت اللہ حافظ